اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے وہ کون سے 20 پیش ہیں جن میں جو ہے سعودی زیشن اب نہیں ہوگی ان 20 پیشوں میں جو ہے میرے بھائیوں صرف اور صرف غیر ملکی ہی کام کر سکیں گے ان میں جو ہے غیر ملکی ہی کام کریں گے سعودی جو ہے اس میں بالکل کام نہیں کریں گے ان 20 شعبوں میں جو ہے صرف اور صرف غیر ملکیوں کو رکھا جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سری کویسٹ ہے میرے بھائیو اگر آپ نیو آئے چینل پہ تو چینل کو جلدی سے سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا میرے بھائیو کہ ہم اپنی کوئی بھی نیو ویڈیو ڈالیں گے تو اس کا نوٹفکیشن جو ہوگا آپ بھائیوں کو سب سے پہلے ملتا رہے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں واتس ایپ فیس بوک پر اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں تو ٹائم میں اس کی ابھی نہ میرے بھائیو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو یہ جو ہے وہ 20 پیشیں ہیں جو زری پیشیں ہیں جس میں جو 20 زری پیشیں ہیں ان میں جو ہے سعودی زیشن روک دی گئی ہے اس میں جو انہوں نے کہا ہے صرف اور صرف غیر ملکیوں کو ہی کام دیا جائے اس میں جو ہے سعودیوں کو یا ایسا اور کسی کو کام نہیں دیا جائے ان میں جو ہے صرف اور صرف غیر ملکی بھائیوں کو رکھا جائے وہ کون سے 20 زرات کے شعبے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وزارت محولیات پانی وزارات نے 20 زری پیشوں کی سعودی زیشن تھے استشنہ دے دیا ہے اس کے تحت ماہی گیر زری مزدور دودھ دونے والے جانوروں کو چارہ کھلانے والا جانوروں کی افضائش پر مور کارکون فصل کاٹنے والا چھتوں سے شہد نکالنے والا چراہا باڑے کا نگران کساب گھوڑوں کا خدمتگار مویشوں کے ٹرک کا ڈرائیور وغیرہ سعودی زیشن سے مستشنہ کار دیے گئے ان 20 پیشوں پر غیر ملکی ممالکت پر سرزروزگار رہ سکتے ہیں وزارت محولیات اور وزارت محنت کے درمیان اس حوالے سے معاہدہ ہو گیا ہے اس کا بمواجب وزارت محنت وزارت محولیات کے کہنے پر مستشنہ پیشوں کے لئے آرزی ویزے بھی جاری کرے گی میرے بھائیوں یہ وہ پیشیں ہیں جن میں جو سعودی کام کرنا ہی نہیں چاہتے یہ اس لئے جو ہے غیر ملکیوں کے اوپر تھوک دیے گئے ہیں یہ کہہ کہ صرف اور صرف یہ غیر ملکیوں کے لئے رکھے جائیں اس میں جو ہے سعودی کام نہیں کر سکتے یہ کونسا اچھا یہاں پر انہوں نے غیر ملکی بھائیوں کو یہاں پر جو اچھا ہے کیا اچھا دیا ہے اس میں یہ جو ہے صرف اور صرف جانوروں کے وغیرہ جو ہو گئے ایسی جگہ ہے ان پر جو ہے صرف اور صرف غیر ملکیوں کے لئے کام بچا گرا کریں باقی جو اچھے اچھے شعبے ہیں ان میں جو ہے میرے بھائیوں سعودیوں کو ہی کام دیا جا رہا ہے وزارت محولیات کاشت کاروں اور نائے قوانین کے پابند سرمایہ کاروں کے لئے ویزوں کی ہمایت کرے گی لہذا ذریع شعبے کو عجیر نظام سے استفادہ کا بھی موقع دیا جائے گا دونوں وزارتوں کے درمیان مبینہ معاہدہ سعودی ویزن 2030 کی تقویت کے لئے کیا گیا ہے اس سے قبل سماجی کفالات کے اداروں نے ریپورٹ جاری کر کے بتایا تھا کہ کھیتی باڑی مویشوں اور پرندوں کی افضائش نیزد ماہی گیروں کی پیشوں میں سعودی شہری دلچسپی نہیں لے رہے جیہاں میرے بھائیوں یہاں پر اب آپ سنتے جائیں سعودی جو ہے ایسی جگہ پر کام ہی نہیں کرنا چاہتے اس لئے جو ہے یہ صرف اور صرف غیر ملکی بھائیوں کے لئے رکھا جا رہا ہے اگر یہاں پر بھی سعودی کام کرتے تو یہ شعبے بھی جو ہے میرے بھائیوں سعودیوں کو دے دیے جاتے لیکن ایسے شعبے سعودی استعمال نہیں کرنا چاہتے اس کے لئے جو ہے ان پر جو ہے غیر ملکی بھائیوں کو لگایا جا رہا ہے دوہزار اٹھارہ کے لاس دوسرے سعمای کے اختتام تک ان شعبوں میں دو فیصد سے بھی کام سعودی ملازم داخل ہوئے دو فیصد سے بھی بہت کم تھی دیاں میرے بھائیوں سو میں سے دو فیصد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں دو فیصد کتنے ہیں 98% سعودیوں نے کام میں حصہ ہی نہیں لیا صرف دو فیصد سعودیوں نے حصہ لیا ہے ان شعبوں میں 4.4000 افراد کام کر رہے ہیں ان شعبوں میں جو ہے میرے بھائیوں 4000 سے زیادہ افراد جو ہیں سعودی صرف اور صرف کام کر رہے ہیں باقی جو ہیں میرے بھائیوں جتنے بھی ہیں سب کے سب غیر ملکی ہی کام کر رہے ہیں ان شعبوں میں تو جی ہاں میرے بھائیوں یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ جو آپ بھائیوں کو بتا دی گئی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ بھائیوں کو بہت پسند آئی ہوگی میرے بھائیوں اگر آپ کے اور کچھ بھی سوالات ہیں تو آپ نیچے کمٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں ان شاء اللہ آپ بھائیوں کو لازمی جواب دیا جائے گا تو میرے بھائیوں اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ